اسلام علیکم میں ہوں سیگت محمد فاروق تیرمزی امید ہے کہ آپ حریر سے ہوں گے آج میں دوبارہ آپ کے حدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو انیس لیٹر منرل وارٹر کی جو بوتل ہے اس کے اوپر جو پرنٹنگ مٹائی جاتی ہے میں آج سے پہلے اس کی ٹاپک پر یہ ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اس میں تھوڑی سی مسٹیکس تھی اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا نہیں پایا تھا میں نے صرف آپ کو دکھایا تھا کہ یہ کیمیکل ہے اس سے آپ انیس لیٹر بوتل ہے اس کی پرنٹنگ مٹا سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کیمیکل کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں یہ کیمیکل میرے ہاتھ میں ہے یہ ایک لیٹر کیمیکل ہے یہ آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں یہ جو کیمیکل ہے یہ میں مارکٹ سے پرچیز کرتا تھا جس بندے سے میں پرچیز کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ میں کیمیکل بناتا ہوں دو تین کیمیکلز کو مکس کر کے اور وہ اس کا فارمولہ مجھے نہیں بتاتا تھا پھر میں نے اس پہ سوری ریسرچ کی آپ کو پتہ ہے کہ میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں جس چیز کے بارے میں مجھے انفرمیشن نہیں ہوتی میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں پریکٹیکل کرتا ہوں تجربات کرتا ہوں میرا اس پہ پیسہ لگتا ہے اور کئی دفعہ تو پریکٹیکل اگر ٹھیک نہیں ہوا پریکٹیکل خراب ہو گیا تو ظاہر ہے میرا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے لیکن مجھے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ مجھے ویڈیو بنانی ہوتی ہے آپ کے لئے میں اتنی محنت کرتا ہوں آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں اور آپ اس کے مقابلے میں میرا چینل بھی سبسکرائب نہیں کرتے میری ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے میرے دل کو ہرٹ کرتی ہے یقین کریں مجھے دلی دکھ ہوتا ہے کہ یار میں آپ لوگوں سے کوئی بھی تقاضی نہیں کرتا نہ کسی رقم کا تقاضی کیا آج سکھ میں نے نہ ہی کچھ اور چیز مانگی ہے بلکہ دوست مجھے یہی کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے شہر میں آئیں یہ کریں گے وہ کریں گے ایسا کریں گے لیکن یقین کریں میں سب کی جو باتیں وہ سمجھے سر کے اوپر سے گزار دیتا ہوں نہ میں نے آج تک کسی کا نمبر سیر کی ہے یہی کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے میں آپ کے پاس چکر لگاؤں گا ٹھیک ہے اوکے ہے یہی بس یہی کہتا ہوں بلکہ مجھے کسی قسم کا کوئی بھی لالچ نہیں ہے مجھے صرف یہ لالچ ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں ویڈیو پوری دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا تو اس کیمیکل کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو کیمیکل ہے میں آپ کو بتایا جس طریقے سے کہ جس بندے سے میں لے رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تین چار کیمیکلز کو یا دو چار کیمیکلز کو مکس کر کے میں اس کو بناتا ہوں اور پھر یہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ کی بطل کو پر پرنٹنگ بٹا دے پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی میں نے بڑی چیزیں لائی اس کی سمیل کے حساب سے کہ یار یہ فلانچ اس کی سمیل مجھے فیل ہو رہی ہے وہ والا کیمیکل لے جاؤ وہ کیمیکل لے کے آیا نہیں مٹا اس کے علاوہ دوسرا کیمیکل لے کے آیا نہیں مٹا پھر میں ایک دن رنگ والی دکان پر کھڑا ہوا تھا جو پینٹ والے ہوتے ہیں نا پالش والے پینٹ والے اس دکان پر کھڑا تھا تو مجھے وہاں نا اسی کیمیکل کی سمیل فیل ہوئی سیم یہی کیمیکل کی سمیل فیل ہوئی تو میں نے اسے بولا بے کہ یار یہ کس چیز کی سمیل ہے اس نے مجھے دکھایا اس نے بولا یہ چیز ہے اس کی سمیل ہے تو میں نے کہا بس کام بن گیا میں نے اسے بولا یار یہ کیا چیز ہے اس نے بولا یہ ہے تھینر یہ ہے تھینر میں نے کہا اس ٹھیک ہے یار یہ مجھے تھوڑا سا دے دو کیا ریٹ ہے اس کا اس نے بتایا کوئی آٹھ نو سور پر لیٹر کے حساب سے اس نے مجھے بتایا ایک اس نے بتایا کہ چار پانچ سور پر لیٹر کے حساب سے تو میں نے ہیر آٹھ نو سو روپے لیٹر والا بھی لے لیا اور چار پانچ سو روپے لیٹر والا بھی لے لیا دونوں میں نے وہاں سے پرچیز کر لیے میں آیا میں نے لڑکے سے بولا میں کہا یار یہ تھینا رہے چار پانچ سو روپے لیٹر والا ذرا اس سے پرنٹنگ مٹا کے دیکھو ذرا بہت نے میرے پاس دوسری کمپنیز کی پڑی ہوئی تھی اس نے مٹایا بڑی محنت کی اس نے لیکن وہ تھوڑا بہت مٹا پرنٹنگ ساری نہیں مٹ پائی وہ مجھے کہتا ہے کہ یار نہیں مٹ سکتی وہ جو آپ کیمیکل لے کے آتے ہیں نا وہ اس بندے سے وہ ہی صحیح ہے یہ نہیں صحیح ہے میں کہا اچھا ٹھیک ہے میں کہا چلو اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دیا پھر میں نے کہا یہ بوتل بھی چھوڑ دو وہ جو دوسری بوتل ہے پرنٹنگ مٹ آنے والی وہ لے آو وہ لے آیا پھر میں نے اس کو جو مہنگا نو سو ہزار یا آٹھ سو روپے کا لیٹر آیا تھا وہ میں نے اسے بولا کہا ٹھیک ہے آپ اس سے مٹاؤ یقین کریں اس نے ایسے مٹ آیا نا تو ایسے دستی مٹا ہے فوراں مٹا ہے تھوڑی سی مہنہ تو لگتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل بھی آپ ایسے اوپر بلکل پیار سے پھیریں گے میٹ جے کا تھوڑا سا اس کو ملنا پڑتا ہے اس نے بولا کہا یہ وہی چیز ہے جو آپ پہلے مارکٹ سے پرچیز کر رہے تھے اس بندے سے پرچیز کر رہے تھے جو دو ہزار یا پندرہ سو لیٹر آپ کو بیچ رہا تھا سیم وہی چیز ہے وہی طریقے سے یہ مٹ رہا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ تھینر آپ نے لے کے آنا ہے عام رنگ والی دکانوں سے تھینر مل جاتا ہے اور تھینر آپ نے سستے والا نہیں لے کے آنا اچھے والا مہنگے والا تھینر آپ نے اس سے پرچیز کرنا ہے اور اس سے آپ انیس لیٹر بوتر کی جو پرنٹنگ ہے وہ مٹا پائیں گے جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو لگائی تھی پرنٹنگ مٹانے والی مجھے میسیج آتے تھے کہ یار مجھے کیمیکلز کا نام بتائیں جو آپ یوز کرتے ہیں پرنٹنگ مٹانے کے لیے میں نے سیاف بتاتا تھا میں کہ یار بندے سے پرچیز کرتا ہوں تو مجھے اس ریٹ پر دیتا ہے تو اگر آپ نے منگوانا ہے تو میں آپ کو منگوانا دوں گا بلکہ مجھے پھر لوگوں نے بیٹ کمنٹس بھی کیے کہ نہیں آپ تو فراڈ ہیں دھوکیں آپ اپنی چیز بیچنا چاہتے ہیں آپ ایسے کر رہے ہیں آپ ایسے کر رہے ہیں اچھا میری میں آپ اس کو اپنی کوالٹی نہیں کہوں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ یار مجھے غصہ آتا ہے بیڈ کمنٹس کے اوپر آتا ہے بیڈ کمنٹس پہ شاید مجھے اتنا غصہ نہیں آتا لیکن جو میرے ڈائریکٹ ویٹس ایپ پہ آکے مجھے بیڈ میسیز کرتے ہیں یار مجھے ان پہ زیادہ غصہ آتا ہے پھر میں سوچتا ہوں کہ میں ویڈ سیپ نمبر اپنا شیئر نہیں کروں گا یا میں اپنا ویڈ سیپ نمبر چینج کروں گا میں اپنا ویڈ سیپ کیونکہ یہ جو میرا ویڈ سیپ نمبر چل رہا ہے یہ میرا پرسنل نمبر پہ ویڈ سیپ ہے جو میں عام ریگولر بھی یوز کرتا ہوں لیکن یقین کریں گے اگر اسی طرح آپ نے مجھے ایسے میسیز جو مجھے ہرٹ کریں میں نے ہر بندے کو بلاگ کر دینا ہے اور دوسرے ویڈ سیپ پہ شیفٹ کر دوں گا نمبر وہ میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن وہ پھر جو ویڈ سیپ ہوگا میں ہر ٹائم نہیں دیکھ پاؤں گا میں ہفتے میں ایک دن دیکھا کروں گا یا ہفتے میں دو دن دیکھا کروں گا تو اس میں آپ لوگوں کا نقصان ہے آپ لوگ جو مجھے ہر بات میسیز کر کے مجھ سے شیئر کر لیتے ہیں مجھ سے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں وہ آپ ڈسکس نہیں کر پائیں گے اس لئے آپ سے گزاری چھائی آر کہ آپ مجھے مسئل کریں لیکن تمیز کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مسئل کریں میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ میرا مقصد پیسے کمانا نہیں نہ ہی میں نے کوئی آپ کو کوئی چیز سیل کرنی ہے میں آپ کی سہولت کے لیے کہتا ہوں اگر میں آپ کو کھلے عام چیلنج کر رہا ہوں اگر تو میں نے کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے یا کسی کو دوکے سے کوئی چیز بیچیا تو مجھے کمانٹ سیکشن میں کمانٹ کر سکتے ہیں سب کے سامنے کر سکتے ہیں دیکھیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ مجھے یہی امید ہے کہ مجھے پازیٹیف کمانٹس ہی آئیں گے نیگٹیف کمانٹس نہیں آئیں گے لیکن میں ہر ایک دوست کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مجھے بیڈ کمانٹس کرتے ہیں مطلب کہنے کا میرے یہ ہے کہ کچھ چند ایسے شرپ سند اناثر میں ہونے کہوں گا کہ جو جان بوجھ کے مجھے ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خیر ان کا دین امان ان کے ساتھ ہے اور میرا دین امان میرے ساتھ ہے میں آپ سے چیزیں شیئر کرتا رہوں گا ڈسکس کرتا رہوں گا تو مجھے تھینر کے بارے میں بھی وہ سے لوگوں نے بیڈ کمانٹس کیے تھے کہ یار آپ بتاتے نہیں ہیں اب جان بوجھ کے دوکہ دیتے ہیں تو یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یا میں آپ کو کیوں نہیں بتاتا جب تک مجھے پوری انفرمیشن نہیں ہوتی کسی چیز کے بارے میں وہ میں آپ سے تب تک وہ انفرمیشن شیئر نہیں کرتا کیوں شیئر نہیں کرتا تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو آپ میرے بارے میں غلط رائے قائم نہ کریں میرے بارے میں جو آپ کی اچھی رائے ہیں وہ اچھی رائے ہی برقراب ہیں اس لیہاں مجھے یہ تھینر کے بارے میں پتا چال گیا ہے آپ اسے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی بودل کے اوپر پرنٹنگ آرام سے مٹ جائے گی تھوڑی سی سٹرگل ہوتی ہے تھوڑی سی محنت ضرور ہوتی ہے اگر تو دکاندار نے آپ کو تھینر سستے والا دے دیا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ مہنگے والا تھینر بھی اگر آپ دو تین دکانوں سے پتا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بلابٹ والا ہو لیکن آپ نے کسی اچھے انسان سے تھینر لے کے آنا ہے اور اس کو بولتے ہیں ولائتی تھینر امپورٹڈ جس کو بول دیں لیکن چونکہ دکانداروں کے پاس اتنا علم کی کمی ہوتی ہے وہ امپورٹڈ نہیں وہ ولائتی ہی بولیں گے انہیں بڑی یا ولائتی مجھے تھینر دے دو لوکل نہیں دینا ولائتی تھینر دو جب ولائتی کا نام آپ اس کے سامنے لیں گے تو آپ کو اچھی کوارٹی کا مہنگی والا تھینر دے گا تو انشاءاللہ آپ کی بوتل کی پرنٹنگ اس سے آرام سی مٹ جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں تو مزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کے مطلقہ آپ کے جو بھی حیالات ہیں وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کر دیں میں آپ کے حیالات جاننا چاہتا ہوں اللہ حافظ اسلام علیکم